ملتان سپیشل پروٹیکشن یونٹ میں کانسٹر بلان کی بھرتیوں کا معاملہ جالسازی کے ذریعے امیدوار کی دوڑ کے لیے یہاں قرائے جانے کا انکشاف اس حوالے سے یہاں دوڑ کلیر کروائی گئی اس حوالے سے امیدوار عاطف عباس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے غیر حاضر امیدواروں کے دوڑ چھبیس فروری کو فاطمہ جناہ ٹاؤن میں ہوئی ہے چھانوے امیدواروں نے دوڑ کلیر کی مگر لیسٹ میں ستانوے امیدواروں کے نام تھے ایف آئی آر میں بات سامنے آئی ہے جبکہ عاطف عباس دوڑ کے آگاز میں دیگر امیدواروں کے ساتھ موضوع تھا امیدوار نے اختتام ایلان عبور نہیں کی ہے ایف آئی آر کا مطلب آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے سپیشل پروٹیکشن یونٹ میں کانسٹیبلان کی بھرتیوں کا یہ معاملہ ہے اسی پر بات کریں گے یاسر مجید سے یاسر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی تھانا چینیک میں ایک مقدمہ دج کیا گیا ہے مقدمہ نمبر 113 پٹا 21 جس کے مطابق عاطف عباس نامی ایک امیدوارہ ہے جو سپیشل پروٹیکشن یونٹ میں بھرتی کے لیے آیا تھا اور 26 سپروری کو جب دوڑ ہوئی ہے تو اس دوڑ کے دوران یہ نوجوان آغاز میں موجود تھا لیکن جب دوڑ ختم ہوئی ہے ایک سامی لائن پر اس نوجوان کو وہاں پر دیکھا نہیں کیا لیکن جب لس Jesús بنی ہے تو لس میں اس کا نام دلت تھا 96 امیدوار جو ہے وہ انہوں نے ریس کلیر کی تھی لیکن جب لس بنی ہے تو اس میں 97 امیدوار کا نام دلت کیا گیا تھا جس پر پولیس نے مقدمہ دلت کیا ہے پولیس کے مطابق اس نوجوان نے جالسازی کے ذریعے لس میں اپا نام کلیر کروایا ہے اور پولیس کے مطابق اس نوجوان کو گرفتار بھی کر لیا ہے جبکہ مزید اس لسلے میں کاروائی کی جا رہی ہے اس سلسلے میں مزید کارروائی کی جا رہی ہے یافر مجید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا